اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریمان انٹریگرل کو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھیں گے let f be a real valued function defined and bounded on close interval a b by a partition p of a b we mean a finite set of points x naught x1 up to so on xn where a is equal to x naught less than x1 less than or equal to x2 up to x n which is equal to b and del xi is equal to x i minus x y minus y یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس f کوئی بھی real valued function real valued function کا مطلب ہے جس کی range جو ہے وہ set of real number ہوں اسے ہم real valued function کہتے ہیں defined ہے اور bounded ہے close interval a b کی اوپر کیا مطلب اس کی اپر بانڈ بھی ہے lower band بھی اور اس کا supremum اور infimum دونوں exist کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے دیکھئے partition کی definition اس سے پہلے جو میرا lecture ہوا ہے وہ سارے کا سارا partition کی اوپر تھا تو اس کا link میں description میں دوں گا اگر آپ کو partition سے related کوئی بھی problem ہے تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ just manage کی definition ہی دی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی close interval a b ہے اس کی partition ہم نے کیسے کرنی ہے اس کو چھوٹے چھوٹے interval میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اور ڈیل ایکس آئی is equal to x i minus x i minus 1 یہ کیا ہے آپ کے پاس length of interval یہ کیا ہے آپ کے پاس length of interval ہے اب اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ سارے interval آپ کے پاس ہیں اور ان میں سے جو maximum جس کی length ہے ٹھیک ہے maximum ڈیل ایکس آئی اس کو میں سے بھی لکھ سکتا ہوں where i i is equal to one two three up to n تو جتنے بھی interval ہیں ان میں سے جس کی length سب سے زیادہ ہوگی اسے ہم کیا کہتے ہیں نارم آفدہ partition کہتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں نارم آفدہ partition کہتے ہیں یا اس کو mesh بولتے ہیں کیا بولتے ہیں mesh تو یہ کیا ہوتی ہے کہ جتنے بھی interval ہوتے ہیں ان کا جو maximum کوئی بھی interval جس کی length سب سے زیادہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے نارم آفدہ partition کہلاتا ہے اور partition جو ہے آپ infinite many ways سے جو ہے وہ define کر سکتے ہیں مطلب ہے آپ کئی طریقوں سے partition بنا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ suppose کرتے ہیں کہ f ہمارے پاس جو ہے وہ bounded ہے جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ہوا بھی ہے bounded ہے کس کے اوپر close interval a b کی اوپر تو یہاں پہ ہر partition کے لیے ہمیں ایک سپریمم مل جائے گا کسی بھی interval کا اور اسے ہم لکھیں گے capital m سے which is equal to supremum of f of x where x جو ہے وہ کیا ہے x i minus 1 سے بڑا ہے اور x i سے چھوٹا ہے کیا مطلب ہے کہ وہ جو بھی interval جس کے اوپر آپ maximum دیکھ رہے ہیں تو x وہیں سے لیا گیا ہے جس کے اوپر ہم function define کر رہے ہیں similarly mi جو ہے یہ کیا ہے infimum ہوتا ہے کس کا f of x کا اس function کا اور پھر سے ہم لکھیں گے کہ x جو ہے وہ کیا ہے اس interval کے اندر لائے کر رہا ہے جو بھی جس interval پہ ہم maximum اور minimum دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس چیز کو جو ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک ڈائیگرام کی مدد سے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ سپریمم کیا ہے infimum کیا ہے اپر سم کیا ہے lower sum کیا ہے اور سارے کی سارے اس کے اندر دیکھیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک ہم graph لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ a b ہمارے پاس interval ہے a is equal to b which is equal to x n which is equal to x not اب کیا ہے یہ ہمارے پاس a b interval ہے اور اس کو ہم اب جو ہے partitions اس کی بنائیں گے اور دیکھتے ہیں جی فرض کریں یہ آپ کے پاس x1 ہے یہ آپ کے پاس x2 ہے یہ آپ کے پاس x3 ہے اور یہ آپ کے پاس فرض کریں x4 ہے یہ آپ کے پاس suppose کی xn-1 ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ بہت ساری بنا سکتے ہیں آپ نے جیس میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ تین چار بنائیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سپرمم اور infimum ہم نے دیکھا ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر interval جو بھی interval آپ کو دیا گیا ہے جیسا کہ یہ interval ہے آپ کے پاس یہاں سے یہاں تک یہ کیا ہے x not x1 کا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگلہ جو ہے x1 x2 کا ہے x2 x3 کا x2 x3 x4 کا ہے تو اس میں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا گراف میں سے کہ ایک value زیادہ ہوگی اور ایک value سب سے کم ہوگی تو یہاں پہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ والی value جو ہے یہ سب سے زیادہ ہے تو یہ اس interval کا کیا ہے maximum یہ فرض کرنے سے میں M1 کا نام دے دیتا ہوں اسی طرح یہ والی value جو ہے یہ سب سے کم ہے اسے میں نام دیتا ہوں M1 کا لیکن یہ small M1 infimum کو denote کر رہا ہے capital M جو ہیں وہ سپرممم کو denote کر رہا ہے similarly پھر اگر یہ اگر ہم اگلا interval دیکھ لیں x1 and x2 والا تو صافظہر ہے اس میں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب سے maximum point ہے اور یہ سب سے minimum ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا اس کو میں نے M2 کا نام دے دیا یہ آپ کے پاس infimum ہے اور اس کا سپرمم تو ہوئی M1 نہیں رہے گا اسی طرح آگے بھی آپ دیکھتے جائیں تو آپ کو ہر interval کے اندر ایک maximum point ملے گا ایک minimum point ملے گا maximum point جو ہے آپ کا کیا ہوگا سپرمم ہوگا اور جو minimum point ہے وہ آپ کا کیا ہوگا infimum ہوگا اب یہ چیز تو جو تھی جو ہم نے لکھا کہ M is equal to M is equal to supremum of ffx یعنی کہ اس جو interval ہے جس سے ہم نے یہ والا x لیا ہوا ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی value ہے وہ آپ کی کیا ہے M1 اس کو دے دیں M2 نام دے دیں وہ آپ کا سپرمم ہے اسی طرح یہ infimum کے لئے بھی ہم نے یہ چیز لکھی تھی infimum of ffx ٹھیک ہوگیا اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس upper sum اور lower sum کیا ہوگا اب upper sum اور lower sum کے لئے ہم جو ہے ان کا کیا فائنٹ کریں گے area فائنٹ کریں گے اور area جو ہے ہم ایک triangle کی shape میں لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر میں اس کے سپریمم سے اس کا area لوں تو یہ ایسے بنے گا ٹھیک ہے پھر پھر کیا بنے گا یہ ایسے بن جائے گا ٹھیک ہے یہ والا ایسے بن جائے گا اور یہ ایسے بنے گا ٹھیک ہے یہ ایسے بن جائے گا ٹھیک ہے یہ فرض کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہم نے کیا لے لیا اس کا upper sum لے لیا اب میں جو ہے اسے کلر کر دیتا ہوں تاکہ یہاں میرے پاس جو ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے گراف سے ہم باہر چلے گئے ہیں کیا مطلب ہے یہ اس کا اضافی حصہ اس area کے اندر شامل ہو گیا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں کس کا یو پی ایف کا مطلب اپر sum اور یہ ہم نے کیسے لیا ہے summation i is equal to one to n ایم آئی ڈیل ایکس آئی ٹھیک ہے یہ ہم نے کیسے نکالا area لیکن اب triangle بن گئی تو کیا ہوتی ہے width and length اس کی ہوتی ہے area اور یہاں پہ چونکہ ہم triangle بن گئی ہے تو ایم آئی جو ہے یہ فالس کریں اگر آئی ون رکھتے ہیں تو ایم ون ڈیل ایکس ون ڈیل ایکس ون کیا ہے اس کی length ہے اور ایم ون جو ہے اس کا کیا ہے سپرمم ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ original area ہمارے پاس نہیں آرہا بلکہ اس کے اندر اضافی چیزیں بھی شامل ہو گئی ہیں اور اسی طرح اگر ہم جو ہے اس کا lower sum نکالتے ہیں تو lower sum کے لئے ہم کیا کریں گے انفیمم دیکھیں گے وہ وہ یہاں سے یہاں تک انفیمم یہاں سے یہاں تک یہ ہو گیا اس کے بعد ان دونوں points میں اگر انفیمم دیکھا جائے اس میں اس میں تو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ پھر یہ انفیمم آپ کے پاس کیا بنے گا اس کو بھی ہم تھوڑا سا color کر دیتے ہیں یہ آپ کے پاس انفیمم ہے اب یہاں پہ اگر آپ انفیمم کو دیکھتے ہیں تو انفیمم بھی کیا ہے کم سم آگیا ہے اس نے پورے کا پورا ایریا کور نہیں کیا اس نے کچھ گراف کا حصہ چھوڑ دیا اسی طرح جو ہے اس کو lpf سے لکھا جاتا ہے which is equal to summation i is equal to one to n small m i del x ٹھیک ہے یہ lower sum اور یہ کیا تھا اپر sum اب آپ دیکھیں کہ اپر sum میں کچھ ایریا ہم نے اضافی لے لیا lower sum نے کچھ ایریا ہم نے کم لے لیا ہے تو یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس accuracy نہیں آرہی اس accuracy کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہمارا جو اصل تو یہ ہوتا کہ جو ہمارا اپر sum ہے وہ lower sum کے equal آ جاتا تو یہاں پہ اگر اس کو میں integration کی فارم میں لکھوں تو میں اسے کیسے لکھوں گا اگر ہم اپر سم کی بات کریں اے ٹو بی یہ اپر انٹیگرل ہے ایف اف ٹی ایکس is equal to infimum of اپر سم ٹھیک ہے یہ کیوں لکھ رہا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سیمیلرلی lower sum lower integral ایف ٹی ایکس سپرمم آف ایل پی ایف ٹھیک اب ایسا کیوں میں نے لکھا ہے اپر سم کا infimum کیوں لیا ہے اور lower sum کا سپرمم کیوں لیا ہے اب بات وہی پہ آ جاتی ہے کہ چونکہ ہمیں accuracy چاہیے ہم نے جو اپر سم لیا اس نے کچھ زیادہ ایریہ لے لیا ہم نے جو lower sum لے لیا وہ اصل ایریہ سے کم آ گیا ہے تو کیا کرتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اصل ایریہ کی طرف جائیں اپر سم جو زیادہ تھا ہم اس کا infimum لیں گے اس میں سے کم سے کم ویلیو لیتے ہیں اسی طرح جو lower sum lower sum تھا اس میں سے میکسیمم ویلیو یعنی سپرمم کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا greatest lower بانڈ سوری لیسٹ اپر بانڈ ہم لیتے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا بڑھائیں گے سوری اس کو بڑھائیں گے اور اس کو کم کریں گے تب جا کے ہمارا کیا ہوگا یہ چیزیں آپس میں برابر ہوں گی اور اس کو آپ ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ ازیاری سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ فرض کریں اصل ایریہ اے ہے یہاں پہ آپ کا پڑا ہے lower sum اور یہاں پہ آپ کا ہے اپر sum ٹھیک ہے یعنی کہ اپر sum زیادہ ہے lower sum کم ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں اس پوائنٹ اے تک پہنچیں تو اس کو ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے اس کو ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے اور ultimately یہ ایک پوائنٹ پہ آ جائیں گے اب ان جرنل جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں ان جرنل ہمارے پاس جو لور انٹیگرل ہوتا ہے وہ less than or equal to ہوتا ہے اپر انٹیگرل کے ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے صاحب ظاہر ہے lower sum کمی ہوگا اپر sum زیادہ ہوگا لیکن اب یہاں پہ آ جاتے ہیں اپنے ڈیفنیشن کی طرف کہ اگر آپ کے پاس ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس lower اور اپر انٹیگرل برابر آ جاتے ہیں یہ دونوں کیا آ جاتے ہیں برابر آ جاتے ہیں ایف یہ یہ lower انٹیگرل یہ اگر equal آ جاتا ہے اپر انٹیگرل کے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں اگر یہ برابر آ جاتے تو اسے ہم جنرلی طور پر ftx اس طرح لکھتے ہیں اور یہ والا جو انٹیگرل ہے یہ ہمارے پاس کیا آقل آتا ہے ریمان انٹیگرل یہ والا انٹیگرل کم کیا نام دیتے ہیں ریمان انٹیگرل کلیر ہوگی بات کہ جب ہمارے پاس اپر اور لور انٹیگرل آپس میں برابر آ جائیں گے تو پھر وہ کیا آقل آیں گے ریمان انٹیگرل کہا ہے اب اسے اس طرح بھی لکھتے ہیں اور ہمارے پاس کے اپر اور لور انٹیگرل آر ڈیفائنڈ فار ایوری باؤنڈ فنکشن ایف مطلب کیا ہے کہ اپر اور لور جو انٹیگرل ہیں یہ آپ پر اور لور سامجھو ہے وہ کیا ہوتا ہیں باؤنڈہ ہوتا ہے تو اس کا ہم دیکھتے ہیں الیٹ ایم کیپیٹل ایمن سمال ایم اللہ اور اپر اور لور باؤنڈ آف ایف اف ایکس ان ای بی اب یہ ایم کیپیٹل ایم جو ہے یہ اپر باؤنڈ ہے اور سمال ایم جو لوور باؤنڈ ہیں تو اگر ہمارے پاس فنکشن باؤنڈڈ ہے تو اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں greater than M, less than capital M اب یہاں پہ دیکھیں اب ہمیں پتہ ہے کہ جو سپرموم ہوتا ہے وہ least upper bound ہوتا ہے یعنی کہ وہ باقی تمام upper bound سے چھوٹا ہوتا ہے اسی طرح انفیموم کا ہم نے پڑھا ہے کہ وہ تمام جو lower bound ہوتی ہیں ان سب سے کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم lower sum کا ہم نے جو فارمولا بھی ابھی پڑھا ہے وہ کیا ہے i is equal to one to n m i del x i اب چونکہ m i بڑا ہوتا ہے m سے تو میں m i کی جگہ sorry ہاں ٹھیک ہے replace کر دوں گا m replace کر دوں گا m del x i بن جائے گا اسی طرح جو ہے lpf is greater than m اب m چونکہ ہمارے پاس constant ہے تو یہ summation سے باہر آ جائے گا یہ چیز کی equal ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ del x summation del x i کس کی equal ہے تو یہاں پہ i is equal to one put کریں two three four up to swan یہاں پہ آپ دیکھتے جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ x one plus کا ہے تو یہ minus کا cancel ہو جائے گا اسی طرح سارے جو ہے وہ cancel out ہو جائیں گے آپ کے پاس ایک x n بچے گا اور ایک x not بچے گا اس کو ہم ایسے لکھیں گے which is equal to b minus x n b equal ہے اور یہ a equal ہے تو b minus a equal آ گیا تو یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ l p f greater than or equal to m b minus a similarly اگر ہم اپر سام کے لئے کریں تو بھی ہمارے پاس یہ answer آ جائے گا اب جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس lower sum جو ہے less than ہوتا ہے وہ کس کے اپر سام کے اور اوپر والی دونوں equations کو یعنی کہ ایک سے اگر میں one کا نام دے دوں اسے میں two کا نام دے دوں ان کو بھی اس میں combine کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ l p f جو ہے وہ greater than ہوتا ہے m small m b minus a کے اور یہ less than or equal ہوتا ہے capital m b minus a سے ٹھیک ہے اب یہ چیز ہے تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس lower bound کے لئے super mom b exist کرتا ہے infimum b اور اس طرح upper bound کے لئے super mom b ہے اور infimum b ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ l p f and u p f forms bounded set کیا بناتا ہے جی bounded set تو یہ تو ہمارے پاس تھا remand integral انشاءاللہ اسے next lecture میں ہم discuss کریں گے remand stages integral اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں